آج اس موقع پر ہمارا یہ بھی مطالبہ ہے کہ حافظ محمد سعید حسین رزوی اور دیگر جتنے بھی علماء کرام جیلوں میں ہیں تھانوں میں ہیں جو کارکنان گھروں سے اٹھا لیے گئے ہیں سب کو فوری طور پر رہا کیا جائے خود حکومت نے جو معاہدہ کیا تھا سفیر کو نکالنے کے لحاظ سے بالاخر حکومت اس معاہدے پہ بھی پوری نہ اتری اور پھر حافظ سعید حسین رزوی کی گرفتاری اور پھر اندہ دھن گرفتاریاں اور اس کے بعد پھر کشتخون کا بازار حکومت کی طرف سے گرم کیا گیا اور آج لاہور کی سرزمین پر رحمتا للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے باہر جو عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درنا تھا وہاں پر گولیوں کی بچھاڑ کی گئی درتی کے سینے پر درتی کے سپوتوں کو خون میں نہلا دیا گیا حکومت شاید یہ سمجھتی ہے کہ یہ مسئلہ ایک تنظیم کا مسئلہ ہے اور اس تنظیم کو بین کیا جائے اور دبا دیا جائے تو یہ بات ختم ہو جائے گی یہ حکومت کی خام خیالی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ کال ایک تنظیم کی تھی مگر یہ کاز پوری امت کا ہے اور ایسا مقدس کاز ہے کہ جس کے لیے جان دینا عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو معمولی سا کام سمجھتے ہیں موت اگرچہ بڑی تلخ ہے مگر خدا کی قسم عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جب ایک عاشق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و ناموس پر جان وارتا ہے تو اس کے لیے موت بھی بڑی رس بھری اور چاشنی والی ہو جاتی ہے